بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرنڈز السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی گاجر کے حلوے کی بہت ہی ایزی سی ریسیپی اور اس کے لیے ہمیں گاجروں کو قدو کش کرنا ہے میں نے یہ جو ہے وہ الیکٹر چوپر استعمال کیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہینڈ میں چوپر ہے جو آپ ہینڈ سے کرتے ہیں جس طرح بھی ویسے آپ یوز کر سکتے ہیں الیکٹر چوپر سے آپ کی ٹائم کا تھوڑا سا جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی باریک سی ہماری جو ہیں وہ گاجریں وہ اس میں نکل آتی ہیں اور یہ الیکٹر چوپر کی وجہ سے ہمارا جو ٹائم ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے تو یہ میری کافی ساری گاجریں جو ہیں وہ قدو کش ہو گئی ہیں اب میں نے ان کو چلھے میں میڈیم آنچ میں چرھا دیا ہے اس میں پانی ہے تو جب تک یہ پانی خوشک ہو گا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کا پانی ہم نے درائی کرنا ہے تاکہ ہماری جو کرٹس سے وہ اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں گائز ہمارا جو پانی ہے گاجروں کا یہ بلکل کافی حد تک درائی ہو چکا ہے اب اس تیج میں ہم نے چینی ایٹ کرنی ہے میری یہ چوہیں وہ کافی زیادہ تھی کیرٹس یہ تقریباً 4 کےجی تک تھی تو اس میں میں نے دو کپ چینی ایٹ کروں گی آپ چینی کی مختار اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میجھا پسند ہے اس کے مطابق یہ دو کپ میں نے چینی اس میں شامل کرتی ہے اب ہم نے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے پاس شوگر ہے وہ بھی اپنا پانی نکال لے اور اچھے سے اس میں پک جائے اس کے بعد ہم اور شامل کریں گے چینی ہمارے پاس ڈیزول فوری ہے تو ہم نے ساتھ پہ بھی شامل کر دیں یہ میں چار ادھے دلائچی بھی شامل کر بھی ہیں اب ہمارے چینی جو ہے وہ ڈیزول ہو گی ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً ایک کپ کے برابر ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے جب تک یہ بیلکل صحیح سے پک نہ جائے ٹھیک ہے ہم نے اچھے سے ہم نے پھر بنائی کر دینی ہے اس کی بھنائی دوبارہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے اب ہم بھون رہے ہیں اس کو اچھے سے اور بھونائی ہم نے تب تک کرنی ہے جب تک ہم یہ دیکھے سائی پہ ہم یوں کریں تو یہاں پانی بیلکل ڈرائ ہو جائے تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اب دیکھیں بھی اس پہ پانی ہے تو اب ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے تک یہ بیلکل ڈرائ ہو جائے اور اس میں پھر ہم جو ہے وہ ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اور ہم ایک اور شیز ڈالیں گے جس کی وجہ سے بہت بہت دلیشنس ہو جائے گا تو اب ہم سرپرائیز ہی اس پہ رکھتے ہیں اور اب ہم اس کی بنائی کرتے ہیں جب تک اس کا پانی ہو جائے ہم یہ سائی پہ کریں گے اب اس میں پانی ہے کافی دیر گنائی کے بعد دیکھیں اب اس میں سے پانی نہیں آرہا بائی اس کا مطلب ہے یہ بلکل ڈرائ ہو چکی ہے اب ہمیں اس میں نرٹ شامل کرنے ہیں یہ کچھ نرٹس ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی اس کو آپ نے شامل کر دینا ہے اچھے سے اور پھر آپ نے اس کو بھی مکس کر دینا ہے یہ اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب باری آتی ہے ہمارے سیکرٹ انگریڈینٹ کی جس کی وجہ سے یہ بہت مزیدار ہونے والا ہے اور وہ ہے پاودر ملک تو ہم ایٹ کرتے ہیں اس میں دو کپ بر کے پاودر ملک تاکہ یہ ہمارا جو ہے اچھے سے اس کا فلیور اٹھے یہ میں نے پاودر ملک کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس کویا اگر نہیں ہے تو اس کا بھی یہ جو ہے وہ متبادل کہلے یا آپ جو بھی کہلے اس کو یہ اس کی جگہ لے لے گا اور سیور بھی اس کا بہت اچھے سے آئے گا اچھے سے اس کو مکس کر لیں الحمدللہ ہمارا خلوہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی اچھی سی پریزنٹیشن کر لیتے ہیں تو چلیں ہم اس کو دش آؤٹ کر لیں اور الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے اس کو دش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ بہت مزے کا ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فید پیک بھی دی جیگا چھوٹا سا میرا چینل ہے اگر آپ دیکھیں گے اور فیوز کریں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور میرے لیے ایک بہت اپریسییشن ہوگی آپ کی طرف سے تو پلیس لائک مائی ویڈیو اور آپ اس کو بنایئے کبھی ضرور ٹھینک یو با بائی ٹھینک یو با بات ٹھینک ڊک یو باze ٹھینک ویڈیو